اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعیم وهو خیر المعین اما بعد محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہمارے گفتگو کا موضوع یوم انہدام جنت البقی کے حوالے سے ہے قبرستان جنت البقی قدیمی قبرستان میں سے ایک قبرستان ہے جو کہ مدینہ منورہ میں روزہ رسول سے جروب مشرق کی طرف واقع ہے جنت البقی کے معنی جنت کا ایک ٹکڑا ہے کتاب وفا الوفا میں ہمیں ملتا ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے یہاں پر یعنی اس قبرستان جنت البقی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب دفن کی گئے جن میں سر فہرست، اسد بن زرارہ اور عثمان بن مذعون ہیں اور صرف اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ آن حضرت کے لخت جگر جناب ابراہیم بھی مدفون ہیں اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپیاں آپ کے رشتہ دار اور قریبی سہاتی مدفون ہیں اور مولا متقیان امیر المؤمن جناب علی ابن عفی طالب علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی مدفون ہیں قلم علاقہ المختصر اگر بیان کیا جائے تو یہ وہ بابرکہ قبرستان ہے جن میں عظیم الشان حسنیاں آرام فرما رہی ہیں لیکن حجاز جس کو آج مقر مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ سعودیہ عربیہ کی تحویل میں آنے سے پہلے ان کی باطل حکومت قائم ہونے سے پہلے یہاں پر سلطنت عثمانیہ کا راج تھا تقریباً سترہ سو نوے کے دہائی میں نجد جو کہ حجاز کے قریب ایک گاؤں تھا وہاں سے ایک باطل منافق گروہ اٹھا اور اس نے مقہ مدینہ تائف اور ان کے گرد و نوہ علاقوں پر حملہ کیا اور ان علاقوں پر قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد جنت البقی کو مسمار کیا اور جنت البقی میں ارام کرنے والی عظیم و شان حسنیوں کے گمبد اور مزار کو شہید کیا اور صرف اس بات پر اختفاہ نہیں کیا بلکہ اٹھارہ سو ایک پر اٹھارہ سو ایک میں نجف اشرف کربلہ مؤلہ پارچڑھائی کی اور ایک دقیق اندازے کے مطابق کئی ہزار لوگوں کو شہید کیا اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اٹھارہ سو اٹھارہ کے آس پاس سلطنت عثمانیہ نے دوبارہ سے اس باطل حکومت پر حملہ کیا اور ایک دفعہ پھر سے حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور بعد از این کے جنت البقی کی تعمیر کو دوبارہ سے شروع کیا وقت گزرتا گیا لیکن یہ باطل افراد یہ باطل قوتوں نے جو نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنی منافقت کا پھر سے ظہار کرتے ہوئے تقریباً تیرہ سو چھبیس تیرہ سو پینتالیس حجری اور انیس سو چھبیس عیسوی میں اپریل کے دن دوبارہ سے حملہ کیا اور پھر سے مکہ اور مدینہ پہ قابض ہو گئے قابض ہوتے ہی انہوں نے قابض ہوتے ہی انہوں نے دوبارہ سے اپنے منافقت کا اظہار کرتے ہوئے جنت البقی کو مسمار کیا اور اس دفعہ مسمار کرنے کے لئے انہوں نے اپنے ابا اور حجات کی طرح اسلام کا سہرہ لیا سلیمان بن بلہیت نامی ایک نجدی نجد سے نکلتا ہے اور مدینہ آ کر مدینہ میں موجود فقہ کرام سے زبدستی اپنا اپنے من پسند فتوہ حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے سوال کرتا ہے کہ کیا مدینہ منورہ میں موجود واقعہ قربستان جنت البقی کو رکھنا جائز ہے کیا ان کی قبر مبارک پر گمبت کا ہونا درست عمل ہے اور اسی طرح سے مختلف سوالات کی ہے جب علماء کرام نے اس کے مند مطابق جوابات نہ دیئے تو ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ اگر آپ نے ہماری پسند کے مطابق جواب نہ دیا تو آپ کو آپ کو آپ کا قتل کر دیا جائے گا تو بالآخر نتیجتا سلمان بن بلہیت کی باتوں میں اور اس کے دباؤ میں آ کر ایک مشتر کا فتوہ سادی ہوا کہ جنت البقی میں موجود گمبد اور روزہ مبارک ایک شرک اور بدد عمل ہے بالآخر اس نتیجے میں جنت البقی میں موجود تمام روزہ مبارک جن میں سر فیرس ہمارے مقدسات میں سر فیرس ایک رویہ کے متابق خاتون جنت بی بی زہرہ سلام اللہ کی مرکد مبارک اور ہمارے دوسرے امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور ہمارے چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام اور ہمارے پانچوے امام محمد باقر علیہ السلام اور چھتے امام امام جعفر سادق علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے اور بالآخر نتیجتاً ان کے روز مبارک کو دہا دیا گیا پھر انیس جگہ جس کو حجاز کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو بتیس میں اس کا نام آل سہود رکھ دیا گیا ہم اس قلیب کے آخر میں کچھ سوالات رکھیں گے مخارفین کے سامنے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا عمل تھا کیا یہ واقعا قرآن و سنت کی روشن میں کیا گیا اس لیے کہ المذاہب الاربا جو ایک فقی کتاب ہے اہل ترسنن کے ہاں جس میں چاروں فقوں کے مشترک فتاوے موجود ہیں اس میں یہ بات محفوظ ہے کہ ایک مسلمان کی قبر کے لیے مستحب ہے کہ اس کی قبر زمین سے چھ انچ بلند ہو کیا ایسا فیل کی قبر کو ڈھا دینا یہ واقعا قرآن و سنت کے عین مطابق ہے یا نہیں یہاں پر ہم صحیح مسلم کی جل نمبر چار کی باب زیارت القبور کی اس حدیث کو بھی نقل کریں گے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم سے ہم تک اور آپ اکثر اوقات رات کے وقت بقی جاتے تھے اور وہاں موجود مقدست ہستیوں پر سلام بہچی تے اور ان پر گیریا کرتے تھے آخر میں ہم صرف اتنا کہیں کہ جنت البقی ایک قیامت والا واقعہ ہے جس پر ہر مسلمان عشق بارخ ہوتا ہے خاص کر موالیہ نے علیہ ان کے خلاف کہ یہ ایک باطل طاقت نے اپنے بلبوتے پر اپنے ظلم اور شکاوت کا اظہار کیا لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے وقت امام زمانہ اجل اللہ فروج و شریف ظہور کریں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر جنت البقی کی ازن تعمیر کریں گے وَمَا عَلَيْنَ اِلَّا اللہ 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 اللہ